موسیقی ماننی نا کچھ سب ماننا پڑے گا اپا کو پہلے دن سے بتا دو میں کچھ نہیں مانوں آزاد ہو گئے اب رات کو جب مردی گھر آؤ صبح جب مردی ماں باپ مایوس ہو جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں بھئی یہ بیٹا ہاتھ سے نکل گیا اب کیا سمجھائیں تو اتنے بڑے بڑے دنیا کے مزے ان کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو ان تھوڑے سے مزوں کے بدلے میں اور تھوڑا کتنا سمنن میں تنوین تحقیر کے لیے بہت تھوڑا قلیلن کا لفظ قلیل کا مطلب خود قلیل اور قلیلن میں تنوین بھی تحقیر کے لیے بہت تھوڑا بہت تھوڑا یہ اس کا صحیح صحیح ترجمہ ہو اب ظاہر عربی کا اردو میں تو نہیں ترجمہ ہو سکتا جو مبالغہ عربی میں پیدا ہو رہا ہے بہت تھوڑے بہت تھوڑے مزوں کے بدلوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ اتنے تھوڑا مزہ کہ اس سے زیادہ تھوڑے کا تصور ہی نہیں ہے کتنا سا مزہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ تھوڑے تو نہیں ہے یہ تو بڑے بڑے مزے ہیں شراب پینے والا اپنے گردوں کو خراب کر دے گا شراب نہیں چھوڑے گا زنا کرنے والا اپنی صحت کو برباد کر دے گا سبون کو دولت کو برباد کر دے گا زنا نہیں چھوڑے گا تھوڑے سے مزے پیا ہوئے بہت زیادہ ہو گئے نا یہ اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ تھوڑے سے اس کی دلیل دیا گئے کیسی پیاری دلیل ہے فرمایا مائندکم فرمایا میرے کے ایک مزے کو لے کے بیان نہیں کرتے زنا کا مزہ جو ہے وہ تھوڑا ہے اس کی دلیل یہ ہے صحیح ہے نا اور شراب کا مزہ ہی بہت تھوڑا سا اس کی دلیل یہ ہے جوہے میں کیا مزہ ہے اس کی دلیل یہ ہے داڑی کٹانے میں بڑے مزے ہیں لوگ کہتے ہیں ہینڈ سمی سمارٹ کتنا اچھا لگ رہا ہے رکھنے میں سارے مزے گرگرے ہر پاک میں ملہ ہونے کے تانے لڑکیاں بھی بھاگ جاتی ہیں عورت بردہ کرے اس میں سارے مزے گرگرے کتنا مردی فیشن کر لو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے صحیح ہے نا برکے میں فیشن ہے لڑکیاں ہی دیکھیں گی لڑکیاں لڑکیوں کی تاریف سے خوش نہیں ہوتی جب تک کوئی لڑکاؤں کی تاریف نہ کرے اور شوہر کو خوش کرنے میں کچھ ملتا نہیں ہے شوہر کو اگر لڑکی ہیں عورت نے خوش کر دی اپنے شوہر کو کہ یہ کیا ہو گیا خوش ہو گیا اس سے مجھے کیا ملے گا تو ایسے کوئی بھاگا تھوڑی ہی آ رہا ہے شادی ہوئی ہے اس کے بچے مجھے ایسے تھوڑی شوڑ دے گا تھوڑی سی پریشانی میں اس لئے شوہر کے سامنے زینت بھی نہیں ہے بارات میں جاتے ہوئے شادیوں میں جاتے ہوئے باندھن کے خوش ہوئے کے پورے کے پورے بلکہ میں کہتا ہوں میک اپ میں ڈسٹیمبر کے ڈبے خالی کر دیتی ہے اتنا موٹا موٹا میک اپ اور جب شوہر شام کو تھکا ہارا گھر آئے علماء بتاتے ہیں نا کہ عورت شوہر کے لئے زینت اختیار کریں زینت اختیار کریں کیوں کیوں اتنی ٹینشن لگتی ہے وہ ساری ثواب کی باتیں ہیں تو وہ ثواب کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ نے فرمایا میں ایک ایک چیز کو الگ الگر بیان کروں کہ اس کا مزہ بھی تھوڑا اس کا مزہ بھی تھوڑا اس کا مزہ بھی تھوڑا تو تمہارے مزوں کی تو فیرسی ختم لاؤ صدارت کا اپنا مزہ مزارت کا اپنا مزہ گاڑیوں کا اپنا مزہ بنگلوں کا اپنا مزہ تجارت کا اپنا مزہ پھر تجارت میں درجل و اخصام ہیں تو اللہ نے سارے مزوں کو ایسا لگتا ہے ایک تھیلے میں جمع کیا اور لفظ ما استعمال کیا مَا عِنْدَكُمْ فرمایا جو کچھ مَا کا لفظ عربی میں بہت حموم جیسے قرآن مطلب ہے لَهُ مَا فِسْ سَمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ سب خدا کا ہے تو مَا کا مطلب وہ تمام کے تمام مزے جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں صدارت کے مزے وزارت کے مزے حکومت کے مزے اور کھانے پینے کی لذتیں نہاریوں کے مزے برغوں کے مزے بریانیوں کے مزے برگروں کے مزے شہوت کی جو ہے نا مزے اور اپنی تعریفوں کے مزے اپنی صحت کے مزے تمام کے تمام مزے جن کا تم جو تمہیں ملے ہوئے ہیں اور جن کا تم تصور کر سکتے ہو اور جن کا تم تصور نہیں کر سکتے وہ تمام کے تمام مزے جو تمہیں مل سکتے ہیں ینفد فنا ہونے والے ختم ہونے والے فنا کا لیبل لگا ہوا ہے اس کے اوپر وَمَا عِنْدَ اللَّهِ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے تھوڑا ہے یا زیادہ تھوڑے ہیں کم ہیں یا زیادہ لیکن ایک خصوصیت اس میں ہے باق ہمیشہ باقی رہنے والے تو مجھے ایک بات بتاؤ جو تھوڑے دن میں ختم ہونے والا ہو وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ تھوڑا مزہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو وہ تھوڑا مزہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو شگر کے مریض کے سامنے آپ نے مٹھائی لاکے رکھ دی اس کو پتا ہے کہ میں نے اگر یہ ڈبا کھایا مر جاؤں گا دل بہت چاہ رہا ہے مزہ بہت آ رہا ہے لوگ اسے کیا کہیں گے ہے تو بڑا مزہ دار لیکن تھوڑا ہے تھوڑی دیر گائی ہے ایک ہی دفعہ کھا سکو گے دوبارہ سوکھی اور جو کی روٹی کھانے کی بھی نووت نہیں آئے گی تو وہ کہے گا اگر وہ یہ کہے گے جو کی روٹی میں کیا مزہ ہے اگر جو کی روٹی کھانے کے لیے زندہ رہنا ہی ہے میں نے جو کی روٹی اور مصور کی دال کے لیے تو اتنے ان مزوں سے بہتر نہیں مٹھائی کھا لو کبھی یہ نہیں کہے گا بعض کہتے ہیں لیکن اس لئے کہتے ہیں ان کو پتا ہوتا بھی مرنی رم ہے اس لئے کہہ دیتے ہیں پریز وریز کچھ نہیں ہوتا بعض شگر کے مریض بھی مٹھائی کھا لیتے ہیں ان کو پتا ہے گولی رکھی ہوئی ہے جیپ کے اندر لیکن اگر یقین ہو جائے نا کہ یہ لڈو میرا آخری لڈو ثابت ہوگا دھیر گاؤ بھائی اس پہ کتنی چاندی کے ورک چڑھا لو اتنی دوچھلیبیوں میں بلا کے بیش کر دو اور کتنا ہی مزہدار بنا دو اس میں بادام پستے بر دو اس سے مجھے جو کی روٹی پسند ہے کم از کم پانچ دس سال کھا تو سکوں گا نا آرام سے میں کیا خیال ہے بھائی سمجھ میں آرہی یہ بات ہے پانچ دس سال میں کھا تو سکوں گا یہ کیسے مزہد کھائے اور مر جاؤ ہمیشہ امام علامہ منابی رحمہ اللہ تعالی حدیث کے بہت بڑے شعریں گزریں ہیں انہوں نے فرمایا کہ اگر آخرت جنت مٹی کے گھروندوں سے بنی ہوتی مٹی کے گھروندوں سے ہوتی مٹی کے گھروندوں سے اور دنیا سونے اور چاندی کی ہوتی فرمایا پھر بھی اقل مند آخرت کو ترجیح دیتا دنیا پر اس لئے کہ یہ سونے بیس پچیس سال کے بعد سونے کے محلات ختم اور وہ اپنی ذاتی چھوپڑی کم از کم ساتھ تو دے گی نا ہمیشہ ہمیشہ تو رہے گی اگر آخرت میں ملنے والی ہوریں بدصورت کیوں نہ ہوتی پھر بھی خدا کی قسم دنیا کی حسیناؤں سے بہتر تھی اس لئے کہ یہاں ہر حسینہ پہ بڑھاپا آنا ہے یہاں ہر حسینہ پہ بڑھاپا آنا ہے کسی نے دادی کسی نے نانی بننا ہے لازمی ہونا یہ اور ایک وقت آئے گا اگر یہاں آخرت میں جوانی نہ ملتی بڑھاپا ملتا تو خدا کی قسم آخرت کا بڑھاپا دنیا کی جوانی سے پھر بھی بہتر تھا اس لئے کہ یہاں کوئی جوان ایسا نہیں ہے جس پہ بڑھاپا نہ آنے والا کیسی مضبوط چال ہوتی ہے بڑھاپے میں کیسی مضبوط آواز ہوتی ہے کیسا حسن و جمال ہوتا ہے وہ کسی نے پوچھا نا جوانی اور بڑھاپے میں کیا فرق ہے اس نے کہا جوانی کتنی اچھی کیوں نہ ہو بڑھاپا کتنا خراب کیوں نہ ہو لیکن ایک فرق بہرحال ہے کہ جوانی میں انسان کے موبائل میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں کتنا ہی مالدار بن جائے بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر بہرحال موبائل میں آ جائیں گے اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے میرے ساتھ بھی ہونا ہے آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے لازمی ہونا ہے گردوں کبھی گردے کا درد کبھی جناب بھی بڑے خراب کتنے اچھے اچھے طاقتور جوان میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں چالیس سال پچھپن سال عمر ہوئی پینتالیس پچاس سال اس کے بعد اب وہ وہ زور گیا جتنی مردی خوراں کے کھالو لوگ کہتے ہیں وہ پہلے لوگوں کی خوراں کے اچھی ہوتی جتنی اچھی ہوتی تھی بہرحال ان کے بھی گردے فیل ہوتے تھے ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہوتے تھے ہمارے دادا کی صحت بڑی بہت خوبصورت تھے ہمارے دادا اللہ عنہ کی جندت نصیب پر میں بڑے طاقتور تھے اور آواز اتنی کئی کلومیٹر تو ان کی آواز جاتی تھی بڑے خوبصورت اچانک کھڑے کھڑے زمین پر گرے انتقال ہو گیا صحت کوئی اگنا بیماری کچھ بھی نہیں میرے والد صاحب کبھی ایسے ہی ہوا ٹھیک تھاک صحت مند بہت جاندار مسجد میں الحمدللہ نماز کے انتظار میں بیٹھے تھے کلمیں دیکھی جا رہی ہیں نا انٹرنیٹ پہ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کچھ پروگرام دیکھتے ہوئی موت واقع ہوگی اللہ بچائے ایسی بدترین موس بظاہر ایسا لگ رہے نمازوں پڑھتے ہوئے نماز میں ٹائم اتنا کم ملتا ہے کہ فرشتے کے آنے کے اوقات زیادہ تر وہ گناہ میں ہی بظاہر ایسا لگ رہے یہ بڑے مبارک لوگ تھے نمازوں کے انتظار میں ایک صاحب ہمارے ہاں بوڑے آدمی وہ تحجد بہت پابندی سے پڑھتے تھے اور مسجد میں آتے تھے گھر میں ممکن ہے کوئی مسئلہ ہو ایسے تو تحجد گھر میں پڑھنا مزل ہے لیکن بہرحال وہ رات کو تین ساڑھے تین بجے مسجد میں آتے تھے تحجد پڑھنے کے لئے ان کا عرصہ دراز سے معمول تھا ایک دن تحجد کے لئے راستے میں آ رہے تھے مسجد کے گیٹ کے قریب پہنچے انتقال ہو گر گئے کتنی مبارک موت یہ بھی ہو سکتا تھا گھر جاتے ہوئے ہو لیکن آتے ہوئے موت زیادہ اچھی ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں دیکھو اللہ نے ان تمام لذتوں کے بارے میں فرمایا ہاں میں بتا رہا تھا کہ آخرت اگر خراب بھی ہوتی بڑھاپا بھی ہوتا لیکن وہ ساتھ دینے والا یہاں تو بڑھاپا بھی ساتھ نہیں دیتا وہ جب بڑھا آدمی بچارہ کھانس رہا ہوتا ہے اور گردوں کے لے کے بیٹھا با ہوتا ہے اور کبھی بلڈ پریشر چیک کروا رہا ہے کبھی شگر ٹیسٹ کروا رہا ہے تو زندگی بزبانے حال کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کو بھی غنیمت سمجھو آئندہ آنے والے وقت اس سے بھی زیادہ بتر ہوگا آئندہ آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ اب ڈاکٹروں سے اس تعلق بڑھتا ہی چلا جائے گا کم نہیں ہوگا کعب بن زہر رضی اللہ تعالیٰ نے جب مسلمان ہوئے انہوں نے پہنمبر کے سامنے دوزانوں بیٹھتی اشار پڑے پہلے دنیا کی بڑی تعریف کی بلکہ دنیا کیا میں صحیح صحیح بتاؤں حضرت جو زمان جہالیت میں جو شعرہ ہوا کرتے تھے ان کی کوئی نہ کوئی محبوبہ ضرور ہوتی تھی جیسے ہر شائر کی ہوتی ہے ملے نہ ملے تخیلاتی محبوبہ بنا لیتے ہو ایک شائر مجھے ملا ہمارا دوستہ بچپن کا شیر و شائری محبوبہ بے بہت میں نے کہا اس کی ڈیزائنگ اس قسم کی تھی کہ مجھے لگ نہیں رہا تھا اس کی کوئی محبوبہ ہوگی کوئی اس کو لفٹ کرائے گی کیونکہ وہ نشہ کر کر کے شیر و شائری میں اور شراب اور یہ چیزوں میں صحیح برباد ہوگی تو میں نے کہا تم اپنی محبوبہ کی شان میں بڑے اشار پڑھتے ہو تو تمہاری کوئی ہے بھی اس نے کہا ہاں ہے میں حیران ہوا کہ اس کو بھی کسی نے بیچارے کو ہم سے اچھا ہی ہوگا بھارا لیکن اس کی بظاہر صورت بہت بیچارے کی یعنی عجیب سی تھی صحت خراب کر دی شرس اور ہیروینین چکروں میں میں نے کہا کہاں ہیں کہہ رہے ایک دفعہ میں کھارہ در پہ کھڑا ہوا تھا کوئی ساتون لڑکی گزری وہاں سے آنکھیں کھلی ہوئی تھی میں عاشق ہو گیا اور پانچ سال سے میں بس اسی کی یہ آدمی اشار کہہ رہا ہوں کوئی مجھے میرا محبوب دلا دے میں نے کہا آپ کو پتا ہے وہ کس کی بیٹی تھی کہاں سے آئی تھی کہہ رہے ہیں مجھے کچھ پتا نہیں یہ اس پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ مجھے اپنے محبوب کے بارے میں کچھ معلومات ہیں ہی نہیں شاہر ہیں شاہر اس پر بڑے فخر کرتے ہیں کہ مجھے نہ یہ پتا کہ کہاں سے آئے وہ خامتہ میں اپنے نفس کو مطمئن کرنے کی تو فرضی بنا لیتے ہیں تو قاب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام خبول کیا بہت بڑے شاعر تھے زمانہ جاہلیت کے ان کی بہن بھی بہت بڑی شاعرہ تھی ان کے بھائی دونوں بھائی بہت بڑے شاعر جب اللہ کے نبی کے پاس دو زانوں آکے بیٹھے اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں حکم دیا تھا کہ جہاں پاؤ قتل کر دو حضرت قاب بن زہیر کو یہ بھاگ گئے کیونکہ نبی کی حجب میں بھی انہوں نے اشار کہتے اللہ کے نبی کی شان میں گستافیہ بھی کی تھی زمانہ جاہلیت میں تو اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا مکہ جب فتح ہوا کہ قاب بن زہیر کو جہاں پاؤ قتل کر دو یہ فرار ہو گئے کہ میرے تو قتل کے وارنٹ آگئے ان کی توبہ بھی قبول نہ کرنے کا اعلان تھا عام اموی اعلان تو یہ تھا کہ جو ابو سفیان کی گھر میں پناہ لے لے اسے پناہ لیکن حضرت قاب بن زہیر ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں تھا کہ اگر یہ پناہ بھی مانگے ان کو فتل کر دو وہ بھاگ گئے ان کے بھائی ملے ان کو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل ہے تم واپس جاؤ اور اسلام قبول کر دو بہت رحم دل ہے تمہیں امید ہے کہ چھوڑ دیں گے انہوں نے کہا بھائی میں تو مارا جاؤں گا انہوں نے کہا نہیں انشاءاللہ امید یہ ہے کہ چھوڑ دیں گے تو یہ گئے پہلے حضرت ابو بگر کے پاس ان کو جا کے بتائے کہ میں تھی سفارش کر دو اور میں اسلام قبول کرنے کے لئے آیا ہوں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر حضرت عمر کے پاس چلے جاتے ہیں یہ نوہ دنیا وہ تو پہلے پہلے ہی کام تمام کر دے تو حضرت ابو بگر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت قابو نے زہر کو لے گئے اور دو زانوں حضرت قابو نے زہر اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور یہ اور اشار پڑھنا شروع کر دی اشار میں عرب کی عادت تھی کیسی بھی شہر اشاری ہو پہلے اپنی محبوبہ کا ذکر اور اس کا تذکرہ انہوں نے اپنی محبوبہ کا ذکر شہر دیا اللہ کے نبی نے کچھ نکام ممکنہ یہ سوچ کے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ نیا نیا جو آدمی آیا ہونا اس پر پورا ایک دن دین اپلائی نہ کر دیا کریں پورا ایک دن اس کو پہرام باندھ کے ہچکر آنے کے لئے بھیج دیا اس کو پہلے دی لیں تو اس سیرس سے یہ سبق ملتا ہے اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہا ہے کرنے دو آج کے بعد انشاءاللہ اللہ ہی کی تعریف کرے گا ہر کلام سے پہلے تو انہوں نے اپنی محبوبہ کی تعریف کی باندھ سعادن فقلب اليوم مبدولو متیم اخرحہ لم يفتمت بولو کہ سعادہ میری محبوبہ چلے گئی میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہے اور ایسا کہ میرا دل اس پر اس کے اثار کے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا ہے اور لم يفتا اس کے عوض میں مجھے کچھ مل بھی مل بھی رہا ہے دل میں نے پورا قرمان کر دیا لیکن اتنی بڑی قرمانی کے عوض میں کچھ ملا نہیں مجھے بڑی تعریفیں کرتے کرتے آخر میں آگے ایک شیر کہا فرمائے یہ ساری تعریفیں ایک طرف کیونکہ اب اسلام قبول کر لیا نا تو تھوڑا سا سیدھے راہ کی طرف بھی رہنمائی کر رہے ہیں کہا یہ ساری تعریفیں اس کے حسن و جمال کی میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی اور یہ ساری چیزیں ایک طرف لیکن ایک برائی اس میں ایسی ہے لیکن نہا خلطن قدسیتا من دمیہا یہ ایک ایسی دوستی ہے ایسی محبوبہ ہے جس کے خون میں بے وفائی شامل کر دی گئی ہے گرگر کی طرح رنگ بدلنا وعدہ خلافی کرنا یہ سب چیزیں اس کے خون میں شامل کر دی گئی ہیں بے وفا ہے دنیا ہے مجھے مل بھی جاتی پہ لاخر لات مار کر چلی جاتی میں ایسے موقع پر ایک بات کرتا ہوں کہ دیکھو جو دنیا کی عورتوں پر جو عاشق ہو رہا ہے نا مر رہا ہے مر رہا ہے ایک بات ذہن میں رکھے ایک بات ذہن میں رکھے کہ یہ جو رشتہ ہے نا مرد اور عورت کا مرد اور عورت کا میاں بیوی کا رشتہ تو پاکیزہ محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے کچھ وقت کے بعد جا کے لیکن یہ بوائی فرینڈ اور گل فرینڈ کا رشتہ ہے میرے بھائی یہ سوائے شہبتوں کو پورا کرنے کے اس میں اور کوئی انثر نہیں ہے یہ جو جان دینے کی باتیں آتی ہیں نا کہ میں تمہاری خاطر مر جاؤں گا وہ کہتی ہے میں بھی تمہاری خاطر سب کچھ خوربان کر دوں گی تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم چونکہ ہینڈ سم ہو اس لیے مجھے پسند آ رہے ہو اس لیے اگر یہ تمہارا ڈیزائن تبدیل ہو گیا پھر میں نہیں بھاگوں گی تمہارے ساتھ رکشے میں بیٹھ گئے تو یہ ایک ایسی محبت ہوئی میرے بھائی اور وہ جو مر رہا ہوتا ہے نا اپنی محبوبہ پہ میں تمہاری خاطر آسمان سے تاڑے رونے کے توڑنے کے لیے تیار اس کی بجائی ہے کہ تمہاری شکل بہت اچھی ہے اگر یہ ٹی بی ہو گیا یرکان ہو گیا جلاب لگ گئے خدا نہ خواستہ زیادہ سارا عشق ایک سیکنڈ میں ختم ماں باپ کی اولاد کو اگر یرکان ہو جائے معذور ہو جائے ماں باپ اپنی اولاد کو چھوڑتے ہیں پتا چلا کہ یہ محبت خالص ہے باپ کو کچھ بھی ہو جائے بیٹا اپنے باپ سے سلیم اتبا بیٹا اپنے باپ سے بہرحال محبت کرتا ہے خالق اپنی مخلوق سے بہرحال محبت کرتا ہے تو کعب بن زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شیر پڑے اس کے بعد میں جلدی سے ایک اور شیر ان کا سنا دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے کعب بن زہر نے اس کے بعد چونکہ اللہ کے نفی کی شان میں حجب بہت کی تھی کستاخیاں بہت کی تھی اب اصل بات کی طرف آئے تو اب ظاہر ہے اس کی تلافی کرنی ہے پیغمبر کی تعریف کرنی ہے نا تاکہ تلافی ہو جائے تو پیغمبر کی تعریف کے مختلف طریقے آپ کے ظلفوں کا ذکر شیڑ دیا جائے آپ کی چال کی ملائمت کو تذکرہ کر دیا جائے آپ کے حسن و جمال کو حسان ابن ثابت نے فرمایا خلقت مبرہ من کل عیب اللہ نے ایسا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے کہ کیسا بناوں ایسا ہوا نہیں ہے یاد رکھیں یہ عقیدہ جائز نہیں ہے لیکن مبالغہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا اتنا خوبصورت بنایا حسن و جمال کی تعریف بھی ہو سکتی تھی ظلفوں کا تذکرہ بھی ہو سکتا تھا لیکن کیا فرمایا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تلوار ہیں اب تک تو اسلام قبول نہیں کر رہے تھے مکہ میں تیرہ سال دعوت سنی مدینہ میں دس سال دعوت قبول نہیں کر رہے تھے اب کیسے قبول کر لی اس کی وجہ بیدان کر رہے ہیں کہ اس پیغمبر میں عام پیغمبروں میں اور اس پیغمبر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے نو علیہ السلام کی دعوت کو ساڑھے نو سو سال ٹھکرایا گیا حضرت موسیٰ کی دعوت کو فیرون آخری وقت تک ٹھکراتا رہا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ان کی دعوت کو ٹھکرانا آسان نہیں ہے کیوں تعریف کی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تلوار ہیں جس کی روشنی جس کے ذریعے ایمان اور اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے محمدن ہندی تلوار ہیں اس پر کی مشہور تلواریں ہوتی تھی من سیوف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں مسلولو اور نیام سے نکلی ہوئی تلوار ہیں اللہ کے نبی نے جب ان کی زبان سے یہ شیر سنا اتنا پسند آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم پہ ایک چادر تھی فوراں اٹھا کے ان کو مرحمت کر دیا آپ علیہ وسلم کہاں تھوڑی دیر پہلے حکم تھا کہ جہاں پاؤ گردر اڑا دو لیکن یہ شیر اللہ کی نبی کو اس قدر پسند آیا اتنا پسند آیا کیوں دیکھو حضرت حسان ابن ثابت نے نبی کے ظلفوں کی تعریف کی آنکھوں کی تعریف کی حسن و جمال کی تعریف کی انہیں تو ایسا کوئی پروٹوکول نہیں دیا جا رہا ادھر کہا کہ تلوار ہیں جس کی روشنی سے اسلام دنیا پھیل رہا ہے یعنی مجھے بھی اسی وجہ سے اسلام کی گوئیت آفیق میں نہیں اللہ کے نبی اتنا خوش کہ میری کتنی تعریف کر دی اس نے آپ علیہ السلام نے اپنی چادر پیش کر دی تو میرے بھائی میں یہ نہیں کہتا ہر جگہ لڑو ہر جگہ تلوار چلاو ہر جگہ لیکن کم از کم جہاد سے محبت ضرور کرو سمجھ میں آرہی ہے نا جہاد کا سن کے نفرت نہ کرو بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو جہاد کی بات کی جائے تو پتہ نہیں ایک دم پیڑ میں آنتے ہیں وانتے ہیں اور دائیں بھائی ہونے شروع ہو جاتی ہیں ایسا نہ کرو بھائی ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاد کے لیے کئی چیزوں کا تعین ضروری ہے لڑنا کہاں ہے لڑنا کس سے ہے کس کی ماتحد ہو کے لڑنا ہے ہر جگہ لڑی جانے والی لڑائی کو جہاد نہیں کہتا اور باقی بھی دین کے شعبیں ان کا انکار نہ کرے بعضوں کو ادھر بھی مبالغہ ہو جاتا ہے ہر جگہ ہی جو ہیں بس بکرمکتے ہیں کہ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کام نہیں ہے ایسا نہیں ہے زمین پہ محنت کی الگ ضرورت ہے اور تلوار کا میدان ایک الگ ہے ہر چیز کا میدان اور اللہ کے نفی نے سارے شعبیں زندگی بارل میں اپنی بات کو جلی علیہ سمیٹھ کی ختم کرتا ہوں تو میں اصل بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت قابی نے زہر نے کیا فرمایا یہ دنیا بڑی دل نشین یہ محبوبہ بڑی خوبصورت مگر ایک عیب کیا ہے بے وفا ہے مطلب پرست آج جوان ہوں ٹھیک ہوں کل بوڑا ہو جاؤں گا پھر تھوڑی لفٹ کرائیں کہیں کہ چلو اب تھوڑی لفٹ کرائیں تو یہ ہمارے علماء ہمارے اکابر ہمارے حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ صرف عورت کے بارے میں نہیں دنیا کی ہر چیز کے بارے میں حقیقت تو ایسے ہی اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا ما عندكم ینفت جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے ختم آج جتنے مزے اڑاؤنا یہ سوچ کے اڑاؤ کہ ہمیشہ نہیں اڑاتا رہوں گا آج اپنی مردی سے چھوڑ دیا ثواب ملے گا کل جب اللہ چھوڑوائے گا یہ مزے کسی بوڑھے کو بٹھا دو انٹرنیٹ کے سامنے فلمیں دیکھنے کے لیے بہت بوڑا میں نے کہا کہ کس کام گئی مجھے تو کھانسنے سے فرصت نہیں ملتی نہیں خدا نہ خواستہ کسی بزرگ کی توہین مقصد نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے اکرام میں سے یہ بات داخل ہے کہ بوڑھے کا اکرام کیا جائے یہ میں اپنی حالت بیان کر رہا ہوں اپنی حالت ہمارا بڑھاپا بھی ایسا ہی ہوگا ہم بھی ایسا ہی بات کریں گے آپ کا بڑھاپا بھی ایسا اگر پہنچ گئے بڑھاپے تک نہیں پہنچے تو تو ویسے ہی قبر میں تو ویسے ہی فلمیں چھوڑ جاتی ہیں اور ایزی لوڈ بیزی لوڈ سارے یہ دنیا کے قصے ہیں قبر میں جا کے کوئی نہیں فون کرتا ہے یار درہ بہت دنوں سے پڑا پاؤں اندھیروں میں صحیح ہے تھوڑا سا بھائی سو روپے کا بیلنس ڈال دے ممکن ہے اس وجہ سے نہیں کر رہی ہو کہ بیلنس نہ ہو قبر میں جا کے یہ قصے کہانیاں ساری ختم کسی کو قرآن کتنے خوبصورت انداز سے بیان کرتا ہے فرمائیں ان ساری نعمتوں کو صدارت وزارت حکومت سب کو ایک پوٹلے میں جمع کرو یہ انفت اور اس پہ میں ایک سر کہتا ہوں کہ دیکھو کتنی خوبصورت گاڑی ہو لینڈ کروزر ہے انجن نیا لیکن اس پہ لکھاو ہے کہ یہ جو ہے نمبر پلیٹ اس کی جالی ہو یہ آپ نے نوکیا کا اچھا سا موبائل دیکھا بہترین موبائل لیکن آپ نے جب اوپر کور اتارا تو بہترین میڈ ان چائنہ پہلے آپ چالیس ہزار میں خریدنے کے لئے تیار تھے دھڑام سے پانچ ہزار پہ آ جائیں گے یہ میڈ ان چائنہ اس نے سارا اس کا حسن خراب کر دی ایسے ہی ہے اللہ فرماتے ہیں دنیا کے جتنی دل نشین خوبصورت چیزیں ہیں ان پر فنا کا لیبل لگا ہوا ہے یہ چٹ اتار دو ٹھیک ہے لیکن یہ اتار نہیں شکتے تھے اور آگے فرمایا وَمَا عِمْدَ اللَّهِ بَاقْ اللہ کے پاس جو کچھ ہے تمہارے لیے وہ باقی رہنے والا ہے اور یاد رکھو صرف باقی رہنے والا نہیں ہے وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَا جادو گروں کو جب لٹکایا گیا نا فیرون نے جب لٹکایا جادو گروں کو سورہ طاہہ میں ہے فیرون نے جب جادو گروں کو لٹکایا ہے تو فیرون نے ان کو پہلے آفر کی ہے جیسے امریکہ پہلے آفر کرتا ہے اگر مان جاؤ تو یہ جادو گروں کو بھی پہلے آفر کی فیرون نے میں نہیں ختل کرتا تمہیں تم موسیٰ پر ایمان لے آئے میں کچھ نہیں کہتا لیکن ایک بات بتا دوں اگر تم ایمان سے دسبردار ہو گئے تمہیں میرا قرب ملے گا سب خوش ملے گا تمہیں فیرون کیا کچھ نہیں دے سکتا تھا اور اگر نہیں دسبردار ہوئے نہیں تو میں تمہیں کھجور کے تنوں پر لٹکا کے پہلے دائیں اور بائیں طرف سے تمہارے ہاتھ کٹ ڈالوں گا گردن نہیں اڑاؤں گا بلکہ سولی پہ سینے پہ خنجر مار کے جیسے گھما گھما کے عذیت سے مارا جاتا ہے اس طرح سے میں تم سب کو تڑپا تڑپا کے موت کی ہاتھ ادار ہوں تو جادوگروں نے اس کے جواب میں دو لفظ کے بڑے پیارے جادوگروں نے کہا واللہ خیر وابطا واللہ خیر وابطا کہ اللہ اللہ جو ہے تجھ سے بہتر بھی ہے کیا مطلب اللہ تجھ سے بہتر اس میں خود جواب ہو گیا لہذا تُو جتنے انعامات دے سکتا ہے بادشاہ ہونے کی بنیاد پر تو بادشاہت میں تو وہ تجھ سے بہتر ہے لہذا وہ یقیناً تجھ سے زیادہ ہی دے گا بے شک دس روپے زیادہ دے بے شک پندرہ دیکھو ایک چیز پر ایک گھاک آپ کو بیس روپے دے رہا ہے نفع اور ایک اکیس روپے دے رہا ہے آدمی کہے گا کہ بے شک ایک روپیہ ہے لیکن کیوں چھوڑے اپنا نفع انسان اکیس والے کوئی دے گا نا ایک روپیہ بھی مل رہا ہوں تو جادوکروں نے کیا کہا واللہ خیر اللہ تجھ سے بہتر ہے بہتر کا مطلب یقیناً تو جتنی نعمتیں دے گا اللہ کچھ نہ کچھ تو اس سے زیادہ ہی دے گا کم نہیں ملیں گے اس سے کچھ زیادہ ہی ملیں گی آپشن ہے ہمارے پاس اور آگے کہا اب قا اور اللہ جو دے گا وہ باقی رہنے والا ہے اور تو جتنا دے گا تو تو بھی تو ایک دن مر جائے گا تو بھی تو ایک دن ختم ہو جائے گا تو یہ حکومت یہ حشم خدم اور یہ آیاشیاں یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور آگے فرمایا لیکن اگر ہم نے تیری مان لی تیری نہ ماننے پر تو جو سزا دے گا تو خدا کی نہ ماننے پر جو سزا ملے گی وہ سزا بھی تیری سزا سے کئی گناہ زیادہ ہے وہ سزا کیا ہے وہ انہو مئیاتی ربہو مجرمن جو قیامت کے دن خدا کے سامنے مجرم بن کر حاضر ہوا اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس میں نہ اس کی موت واقع ہوگی نہ زندگی ہوگی ایسا ہمیشہ جلتا رہے گا اور کہنے لگے فقضی ما انتقاض لیادہ تو ہمیں سولی پر لٹکانے سے ہاتھ پاؤں کٹنے سے ڈراتا ہے فقضی ما انتقاض تو جو کر سکتا ہے گر گزر جو کر سکتا ہے گر گزر کیونکہ جتنا تو ہمیں سزا دے گا جتنا تڑپائے گا ہمیں اس کے بدلے میں اس سے زیادہ ہی ملے گا وہاں یہ ہمیں یقین ہے دیکھو ایک دن کا بلکہ چند گھنٹوں کا ایمان تھا لیکن تھا تو انہوں نے وہ تمام دنیا کی نعمتیں قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے جن نعمتوں میں سے ایک نعمت چھوڑنے کے لئے ہم تیار نہیں ہیں آج ایک نعمت چھوڑنے کے لئے تیار نہیں وہ تمام نعمتوں میں اللہ تمارنے کے لئے تیار ہو گئے کیونکہ ان کو یقین تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مازاللہ سیاست کی کتاب مازاللہ غلط باتیں کرتا ہے جیسے دنیا کے مذہبی کتابیں ہوتی ہیں بہت ساری تو اچھے اچھے باتیں بھی لکھی ہوتی ہیں پندت جی کی مان کے چلو اور بغوان جی کی مان کے چلو اور عیسائیوں نے لکھا ہوتا ہے اللہ گوڈ وہ اس طرح کی مجھے تو دو چار باتیں ہی ہوتی ہیں ان کی اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا ان بچاروں کے پاس تو ایسے یہ قرآن بھی ایک کتاب مسلمانوں کی جیسے ہندوں کی گیتہ ہے عیسائیوں کی بائبل ہے تو مسلمانوں کی ایک قرآن ہے سمجھ میں آجائے پڑھ لو عمل کر لو تھوڑا تھوڑا چلتے بھی رہو تاکہ پتہ چلے مسلمان ہیں نہیں ہوڑا تو چھوڑو جانے دو یا تو یہ فیصلہ کر لو کہ مازاللہ قرآن بھی ایسے ہی ایک عام کتابوں کی طرح ایک کتاب اور اگر ایسا نہیں ہے اور یقینا نہیں ہے ایک ہزار چار سو سال پہلے ایسی کتاب کا میں سمجھتا ہوں کسی رائٹر کے لیے لکھنا اتنی پیاری تعلیمات کسی رائٹر انسان کے لیے لکھنا ممکن نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما تخط جب عرب یہ کلام سنتے تھے نا عرب عرب کہتے تھے بہت بڑا عدیب ہے یہ کیسے انداز کیسا انداز بیان ہے اس کا تو قرآن نے اس کا بھی جواب دیا فرمائے قرآن تو کیا تم جانتے ہو کہ اس کے ہاتھ نے ایک خط کبھی نہیں کھیچا پوری زندگی ایک لکیر نہیں کھیچی ہے علف بات آسا لکھنا اس کو جوڑنا بہترین جملے بنانا انسان کی نفسیات سے آگا ہو کر بلکل اس کی نفسیات کے مطابق کلام کرنا یہ کہاں سے ممکن ہوگا اس کے لیے اس میں وراست کا نظام بھی بیان کرے طلاق کے مسائل بھی بیان کرے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوپ بھی بیان کرے اور یہ تمام تر تفصیلات بیان کرتا چلا جائے اور آخرت کے دلائی بھی بیان کرے آخرت کے وجود کو بھی بیان کرے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو من وعن بیان کرے جیسے بنیس علیہ کی کتابوں میں ہے اللہ فرماتے ہیں جس آدمی نے پوری زندگی میں ایک لکیر اپنے ہاتھ سے نہ کھیچی ہو وہ ایسا کلام کہاں سے لا سکتا ہے اگر ایک لکیر کھیچی ہوتی نا تو تم شک کرنے کا کوئی جواز بنتا تھا کچھ جواز بنتا تھا تمہارے لئے شک کرنے تو میرے بھائی یا تو اس کتاب پر ایمان کا دعوی چھوڑ دو اور اگر دعوی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے تو دیکھو آج اللہ نے وقت دیا ہے اس کتاب پر ایمان لانے کا اور اس کتاب پر عمل کرنے کا خدا کی قسم کل وقت نہیں ہوگا کل سوائے حسرت اور افسوس کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں واللہ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ اپنے آپ کو بھی ان باتوں کا آپ سے زیادہ محتاج سمجھتا ہوں اس لئے کہ سوال ہر ایک سے ہوگا مجھ سے میرے بارے میں سوال ہوگا آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا اور آج اللہ نے محلت دی ہے آج جوانی ہے قوت ہے طاقت ہے بریک لگا دو ان گناہوں سے چھوڑ دو ان گناہوں کو روک لو اپنے نفس کو کنٹرول کر لو تھوڑے دن میں انسان آدھی ہو جاتا ہے یاد رکھیں دیکھو ایک آدمی جو باڈی بیلڈنگ میں کلب میں جاتا ہے پہلے دن وزن اٹھائے گا دو کلو اور پھر ایک وقت آتا ہے بیس بیس کلو وزن اٹھانا شروع کر دیتا ہے نئے آدمی دیکھ کے کیا کہے گا یار اتنا وزن کیسے زمین میں گڑ کیوں نہیں جاتا تو بتانے والا کیا بتائے گا بھئی یہ آج تھوڑی یہ تو بیس سال سے اٹھا رہا ہے یہ جو کہتے ہیں گناہوں کی عادت پڑ گئی یہ چھوٹتا نہیں ہے اس لیے نہیں چھوٹتا کہ عادت ڈال لیے چھوڑنے کی عادت ڈالو تو چھوٹنے کی عادت پڑ جائے گی چھوڑنے کی عادت ڈالو گے آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دو چھوٹنے کی عادت پڑ جائے گی ایک نسخہ بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں دیکھو گناہ کی عادت چھوٹی کیسے ہے ایک نسخہ بتا رہا ہوں اور یہ نسخہ تجربے پر مبنی ہیں صرف ہوائی فائرنگ نہیں ہیں ہوائی باتیں نہیں ہیں قرآن حدیث سے بھی ثابت اور تجارب سے بھی ثابت ہے اپنے تجربے بتا رہا ہوں ایک نسخہ جب گناہ دیکھو شیطان جو گناہ کرواتا ہے وہ کیوں کرواتا ہے وہ یہ سوچ کے کرواتا ہے کہ اب تو یہ گناہ کر لے پھر توبہ کر لے ایک دفعہ حسرت نہ رہنا تاکہ یہ مزہ میری زندگی سے رہ نہ گیا ہو ایک صاحب یورپ گئے کبھی انہوں نے نائٹ کلب نہیں دیکھے تھے مجھے خود بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں نے کہا ایک دفعہ نائٹ کلب پہ ایک چکر ضرور لگاؤں گا میں میں نے کہا کیوں کہنے لگے اس لیے کہ یہ حسرت نہ رہ جائے کہ نائٹ کلب نہیں دیکھے تھے کیا ہوتے ہیں میں نے کہا نائٹ کلب میں ایک چکر لگانے کے بعد یہ حسرت کہہ رہے ہیں کچھ کروں گا نہیں میں میں نے کہا پھر یہ حسرت رہ جائے گی کہ کچھ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا کیا خیال زنا کیے بغیر دنیا سے چلا گیا شیطان یہ برگلائے گا پھر اگر زنا کر لیا زنا کر لیا تو زنا زنا کے تو ہر روز نائے مزے ہیں زنا کے تو ہر روز نائے مزے ہر روز شکل تبدیل شیطان پھر اور برگلاتا رہے گا میں نے کہا تجربوں تجربوں بیس پچیس سال نکل لائیں گے اس کے بعد جب بڑاپ آئے گا تو کسی تجربے کے قابل نہیں رہو گے پھر اللہ کہے گا اور پھر بڑاپے میں توبہ کی توفیق بہت مشکل سے ملتی ہے یہ بتا کہیں گے بڑے میں توبہ بڑا آدمی بہت مشکل سے توبہ کرتا ہے وہ جو کسی سے بدگمان ہونا جائز نہیں ہے بڑے نے اگر گناہ چھوڑا واے کسی مخصوص کے بارے میں بدگمان ہونا جائز نہیں ہے کبھی بھی توبہ کرے قبول ہے لیکن عام طور پر اگر بڑے سے گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں تو وہ اس لیے وہ اس کو پتا ہے کہ نہیں ہوسکتے ہیں اگر اللہ اس میں صحت لٹا دے نا صحت لٹا دیں پھر پتا چلے گا وہ توبہ برقائم ہے یا نہیں تو توبہ تو دل کی بات ہے نا تو اللہ ہی جانتا ہے اللہ کو پتا ہے کہ اس کی صحت واپس آجے گی جیسے ایک آدمی دریہ میں ڈوبرا تھا ڈوبنے لگا ڈوبنے لگا لوگ نے کہا منت منت مان لے کہ اتنی دے گئے اللہ کی راہ میں دوں گا تو شاید بچ جائے اس نے کہا منت منت کی ہمیں تہر کے نکل آؤں گا باہر صحیح ہے نا منت آؤں گا میں دے گئے دینی پڑے گی تو بہت سمجھائے لوگوں نے بلہ جب اس کو یقین ہوگی اب تو مری رہا ہوں اب تو مری رہا ہوں تو اس نے کہا اللہ تُو نے مجھے بچا لیا تو دو دے گئے دینے نام پہ میں صدقہ کروں گا ایک دم ایک لہر آئی اس کو اٹھا کے باہر جیسی باہر نکلا کہتے ہیں کیڑی دے کونسی دے ایک دم دوسری لہر آگے اندر واپس کہہ رہے بھائی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کھارے چاول کی یا میٹھے چاول پوچھنے تو دو کا مسکم پوچھنے بھی نہیں دے رہے قرآن انسان کی نفسیات سے واقف ہے نا قرآن بتاتا ہے جب مسئیبت میں پڑھتے ہو سب خالص اللہ کو پکارتے ہو قرآن کہتا ہے توبہ بھی کرتے ہو گناہوں کو لات مارنے کا عظم بھی کرتے ہو جب تمہیں توفانی موجے تاروں طرف سے گھیر لیں زلزلے میں پھس جاؤ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دو دعب اللہ مخلصین لَإِنْ أَنْ جَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَا صَالِحٍ اے اللہ اگر تُو نے اس عذاب سے نجات دے دی میں گناہوں کے قریب نہیں پھٹکوں گا ضرور بزرور میں صالح لوگوں کی زندگی اداروں گا فَلَمَّانَ جَاهُمْ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد فرمایا اگر ہم نجات دے دیں مِنْهُمْ مِنْ تبعیز کے لیے بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں جو اپنی اس رہای اعتدال پر قائم رہتے ہیں آگے دھمکی دی تم جو ہمارے خلاف بغاوتیں کر رہے ہوں معاہدے کرتے ہو مصیبت میں پڑھ گئے پھر مصیبت سے نجات دیتے ہیں دوبارہ پرڑ جاتے ہو پھر مصیبت نہیں آتی پھر موت تک ہم تمہیں گناہوں میں چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ یاد رکھو جو تم نے معاہدہ توڑ کے بغاوت کی ہے اس بغاوت کا نقصان تم اپنے خلاف کر رہے ہو یہ بغاوت تمہارے اپنے خلاف ہے ہمارے خلاف نہیں ہے مطاعن فی الدنیا سورہ یونس کی آیاتیں کیسی پیاری آیات مطاعن فی الدنیا دنیا کا تھوڑا سا نفع اٹھا لوگے تھوڑے دن اور بار بار نہ زلزلیں آئیں گے بار بار نہ طوفانی موجہ تمہیں گھیریں گی بار بار نہ موت کے موں میں جاؤ گے ایک دفعہ کہے تھے توبہ کر کے واپس آگئے اچھی بات ہے توبہ کر کے واپس آگے قائم رہے اچھی بات اگر دوبارہ بدل گئے دوبارہ یہ تمہیں دھمکیاں نہیں ملیں گی خدا کی طرف سے یہ بھی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہیں لہذا تھوڑے دن کا نفع اٹھا لوگے ثم اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ پھر لوٹ کر ہمارے ہی طرف آنا ہے فَنُنَبِّعُكُمْ بِمَاكُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ تمہاری ان بدماشیوں پر اور ان بغاوتوں کی تمہیں ہم خبر دے دیں گے بتا دیں گے تم نے دنیا میں کیا کیا ہے تو میرے بھائی میں ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ جب گناہ شیطان کیا کرتا ہے یہ کہتا ہے ایک دفعہ کر دو اور دل میں یہ ڈالتا ہے کہ اگر نہیں کیا تو دل میں خلجان خارش رہے گی سکون برباد ہو جائے گا تو پہلی بات تو یہ کہ بھونے دو برباد سکون برباد کرنے گئی تو سواب ہے سکون برباد کرنے پہ تو اللہ راضی ہوتا ہے اسی پہ تو اللہ خوش ہوتا ہے ایک نوجوان کو ایک عورت نے زنہ کی دعوت دی ایسے تنہائی یہ سچا واقعہ ہے ایسی جگہ پر جہاں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا یہ نوجوان کیا کرتا ہے پوری رات اپنی جو ہے نا وہ انگلی مومبتی چراغ میں لے کے جاتا اور باہر نکال دیتا پوری رات تڑپتا رہا صبح ہوتے ہی اس عورت سے کہا یہاں سے بھاگ جا رات کو نکالنے قصہ لمبا ہے میں مختصر سنا رہا اس عورت نے کہا یہ تم نے ساری رات کی عامل کیا ہے اس نے کہا جب میرے دل میں زنہ کا خیال آتا تھا دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ ایک دفعہ کر لو پھر توبہ کر لینا دل تھنڈا ہو جائے گا فوراں ذہن میں خیال آتا تھا یہ آگ برداشت ہو جائے گی تو اس سے قیامت کے دل یہ آگ برداشت ہو جائے گی لہذا میں دنیا کی آگ میں اگلی ڈالتا تھا اور جب میری چیخ نکلتی تھی میں کہتا تھا نہیں یہ زنہ کا مزہ اتنا نہیں ہے جتنے اس آگ کا عذاب ہے یہ بڑے لوگوں کا کام ہے تو شیطان گناہ کیوں کرواتا ہے ایک دفعہ کر لو پھر نہیں پھر توبہ کر لینا جس نے یہ راہ اختیار کینا وہ موت تک کرتا رہتا ہے یہی سوچ کے کرتا رہتا ہے کہ توبہ کر لوں گا اور توبہ کی توفیق اس سے چھین لی آتی ہے نہیں کرتا پھر توبہ نہیں کرتا توبہ کرنا آسان کام نہیں ہے اور اگر کرتا بھی ہے تو کہتا پچیس تیس مرتبہ کر لو پھر کر لوں گا اور اسی اثنہ میں بعض دفعہ اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اس سے ہزاروں لاکھوں واقعہ آتا ہے تو شیطان جس راہ سے گمراہ کرنا ہے اسی راہ سے شیطان کی شر سے بچو وہ کیا ہے کہ صرف اس دفعہ نہیں کروں گا اگلی دفعہ کر لوں گا سمجھ میں آریے بات نہیں آریے میرا خیال بجا پتا ہے کیا ہے بجا یہ ہے کہ ساری زندگی کے لیے گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا انسان وہ کہتا ہے یار میں پورا صوفی بن کے بیٹھ جاؤ ساری زندگی یہ تو اڑا مسئلہ ہے یہ سارے مزے ہی چھوڑی شیطان کہتا ہے اتنا مشکل بہت مشکل ہے بھئی دو چار دفعہ کر لے پھر چھوڑ دینا تو شیطان کو یوں ورگلائے اپنے نفس کو کہ میں ساری زندگی کے لیے چھوڑی نہیں رہا اس دفعہ موقع ہے بس اس دفعہ نہیں کروں گا اگلی دفعہ کر لوں گا میں یہ بات سمجھ اس دفعہ نہیں کروں گا اس دفعہ جو مرضی کروالے اور دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں اگلی دفعہ کر کے چھوڑوں گا بے شک نیت کر لیں یہ سمجھ آریے ہیں نا بات کیونکہ جب نیت نہیں کریں گے تو پھر وہی بات آئے گا یار یہ تو میں زندگی بڑا ایسی پھیکا پھیکی کیسی زندگی گزرے گی میری خوشکی وہ لوگ کہتے ہیں مولکی کہتے ہیں خوشکے خوشکے سے ہوتے ہیں دیکھیں بیسے تو آج کل بہت کم لوگ ہیں جو خوشکے ہیں نیک لوگ آج کل بہت کم ہیں تو کسی سے بدگبان ہونا بہرحال جائز نہیں ہے لیکن آج کل گناہوں کی ایک وبا جو پھیلی ہے نا بے ہوتی سب ہی کو اپنے لے پیٹے میں لیا ہے کوئی کم گناہگار کوئی زیادہ گناہگار یہ ہے بچنے والے بہت ہی کم ہیں تو ایک دفعہ یوں عظم کر لو کہ اس دفعہ نہیں کروں گا ایک نوجوان نے مجھے خود بتایا خود بتایا کہہ رہے ہیں مجھے یہ انڈین فلمیں دیکھنے کی بہت عادت تھی لط پڑ گئی تھی چھوٹتی نہیں تھی ہر فنکار کا نام یاد ہر اداکارہ کا نام یاد اور نئی نئی فلمیں لے کر آتا اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ انٹرنیٹ اتنا عام نہیں ہوا تھا فلمیں لاتا تھا دیکھتا تھا بازار سے خرید کہہ رہے ہیں میں جو خیال ہوا دل میں خیال ہوا کہ بھئی یہ میں کیسے چھوڑوں یہ تو بڑی مسئبت ہو گئی ہے وہی ہوتا ہے شیطان یہ کہتا کہ اب دیکھ لیں پھر توبہ کر لینا کہہ رہے ہیں میں نے ایک دن میں فلم دیکھنے کے لیے ویڈیو سیڈی خریدنے کے لیے سیڈی بلکہ وہ پہلے کیسے دعوی کرتی تھی وہ خریدنے کے لیے میں جا رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا میں نے کہا آج اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دوں کل دیکھ لوں آج رہنے جا رہا ہے بازار کی قدم اٹھ چکے ہیں دل نہیں چاہ رہا بریک نہیں لگی کہہ رہے ہیں میں نے کہا اتنے مزے اڑائیں ہیں تو آج چھوڑ دوں کیا جاتا ہے کہہ رہے ہیں بڑی مشکل سے نفس کو میں نے آمادہ کیا اور دل کے کسی گوشے میں یہ خیال بھی تھا کہ ہر دفعہ یہی کہوں گا نفس کو میں نیت یہی تھی کہ مکمل چھوڑنا ہے لیکن کہہ رہے ہیں مجھے اپنی نفس کا چونکہ پتا تھا کہ مکمل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو گئی ہے تو میں نے کہا اس دفعہ چھوڑ دے اگلی دفعہ کہہ رہے ہیں میں نے پہلی دفعہ چھوڑا تو بڑے کڑوے گھوٹ کو میں نے سبر کے کڑوے گھوٹ کو پی آئے اگلے دن دوبارہ خیال آیا کہہ رہے ہیں پھر میں نے کہا آج پھر قدم اٹھے بازار کی طرف یو سی ڈی کی فلمیں بند ہو جائیں گی یا یہ کہ لوگ اچھے ہو جائیں گے یہ اس کو بھورا سمجھنا چرو ہوں گے آئندہ بہا یہ بڑے گی کم نہیں ہوگی تو ایک دن اور چھوڑ دے پرسوں پرسوں مزے اڑا لیں بیسے بھی تھوڑے دن کے زیادہ دن گزرنے کے بعد گناہ کی اپنے ایک مزا ہوتا ہے تو تھوڑے دن گزرنے اور زیادہ مزا آئے گا گناہ کرنے میں کافی دنوں کے بعد اگر کوئی ہیروین ملے تو کتنا مزا آئے گا تو یہی سوچ کے کہہ رہے ہیں میں نے کہا آج اور اللہ کی خاطر لات مار گئے بس آج نہیں کروں گا کل سے کہہ رہے ہیں پھر تیسرے دن لیکن کہہ رہے ہیں میں یہ دیکھ رہا کہ ایک ڈیڑھ دو تین ہفتوں کے بعد میں نے دیکھا بار بار اپنی خواہشات پر آرے چلانے کی وجہ سے اس آرے چلانے میں اب مزا آنا شروع ہو گیا یہ اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے پھر مزا آتا ہے قربانی کا ایک طالبین تھے بڑے بزرگوں میں گزرے محدث ان کے گھر میں فاقے بہت ہوتے تھے جب گھر میں آتے فاقہ ماں کہتی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں بچارے مو بنا کے چلے جاتے کچھ بھی نہیں ہے مطلب یہی ہے اللہ کے مہمان کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے چلے جاتے آہستہ آہستہ عادت پڑ گئی یہ لفظ سننے کی ایک دن آئے شروع میں تو تکلیف ہوتی تھی ایک دن آئے پوچھا ماں نے کہا آج ہاں ہے اس نے کہا ماں خدا کی قسم کھانے میں آج مزا نہیں آرہا مزا نہیں آرہا جب تو کہتی تھی نا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں اس کو سوچ کے جو صبر کرتا تھا اب اس صبر کرنے کی لذت حاصل ہونا شروع ہے اس صبر میں جو مزا تھا اب وہ کھانے میں مزا نہیں ہے وہ مزا کھانے میں یہ انسان کی عادت جیلوں میں جو لوگ زیادہ عرصہ مار کھاتے ہیں نا جب چھوٹ کے آتے کہتے ہیں پھر مار کھانے میں مزا آنا شروع ہو جاتا ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے پہلے دن نہیں ہو جائے گئی یہ آپ کہیں گا اب نئی دیکھنے میں فلم نہیں دیکھ رہے تو اتنا مزا کی ہونا رہے جو کل آرہا تھا ایسا نہیں ہوتا آہستہ آہستہ محبت تجھ کو آہستہ وہ کیا ہے محبت تجھ کو آجابے محبت خود سکھا دے گی ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر خبہ خود سیکھ جاتا ہے انسان بہت ساری چیزیں تو ایک دفعہ اس نوجوان نے خود بتایا کہتا ہے کچھ وقت کے بعد چھ مہینے سال گزرا ہے قربانی لیکن ہر دفعہ پہلے سے نسبت آسانی ہو گئی تھی قربانی نتیجہ یہ نکلا اس نے بتایا کہ میرے گھر میں کہہ رہے سارے بیٹھ کے پورا خاندان بیٹھ کے فلم دیکھ رہا ہوتا تھا اور میں دوسرے کمرے میں بور ہو رہا ہوں کوئی کرنے کا کام نہیں ہے لیکن دل بھی چاہ رہا ہے لیکن اللہ نے ایسی جذبہ ایسی قربانی کی توفیق عطا فرما دی کہ میری پھر سر پہ کوئی جون ہی رینگتی کوئی کچھ بھی دیکھتا رہا ہے پورا خاندان بیٹھ کے فلم دیکھتا رہا ہے کتنی تعریفیں سن لیں اتنی اچھی فلم آئی ہوئے مارکرنٹ میں یہ اس میں فلانے ایسے مکہ مارا یوں اس کی ٹانگ توڑ دی یہ شیر سے مقابلہ ہاتھی سے مقابلہ نہیں کیا گیا یہی تو ہوتا ہے اوڈیجنل شیر سے اوڈی مقابلہ ہو رہا ہے بھائی درامے واضح ہی ہو رہی ہے پیر یہ ایسی چیزوں سے نتیجہ کیا نکلا اللہ تعالی نے وہ جرم چھڑوا دی تو میرے بھائی یہ حمد کرو گے نہیں کرو جب دل آئے آج نہیں شیطان کو بولو کل کرلوں اور پھر بھی اگر کرا دے شیطان گنا مایوس نہ ہو اس لیے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ آپ کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کر رہا کیونکہ مایوسی کے لیے اللہ نے ایک ٹائم متحین کر دیا ہے اللہ اپنے ٹائم کے اوقات کے بڑے پاوند ہیں اللہ نے کہا جو میں نے ٹائم مقرر کیا مایوس کرنے کے لیے وہ ہے موت کا وقت اس سے پہلے کوئی مایوس نہیں ہو سکتا دروازے توبہ کے کھلے میں لیکن موت کے وقت مایوسی ہی مایوسی ہے انہا کلمتن ہوا قائلوہ فرمائے موت کے وقت ایریا رگڑ رگڑ کے بھی اگر توبہ کی تو یہ توبہ کا لفظ تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہوگا ہوا میں تحلیل ہوگے ختم ہو جائے گا وَمِن وَرَائِهِ بَرْزَخُنِ الْاَيُمْ يُمَعْفُونِ پر ایک برزخ کی زندگی ہوگی قیامت کے دن تک کے لیے تو میرے بھائی یہ ساری نصیحتیں ساری باتیں موت کا جھٹکہ دیکھنے سے پہلے پہلے کے لیے اللہ ہماری عورتوں کو موت سے پہلے پہلے مکمل پردے کی توفیق اطاف فرمائے غیبتوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے پالدینوں کی ماں کی فرمابرداری باپ کی فرمابرداری کی توفیق اطاف فرمائے شوہر کی اطاعت کی توفیق چوہرین اور برائیں اور چوریوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور ہمارے مردوں کو اللہ تعالی نظر کی حفاظت اطاف فرمائے ہمارے نوجوانوں کو داڑی رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمارے نوجوانوں کو موت سے پہلے پہلے ایک عرب عالم کا میں نے مدینہ میں جو ہے نا وہ کیسٹ سنی ان کی ایک المحیسنی ایک بہت بڑے عالم ہے ابھی پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں مدینہ منورہ میں ترابی پڑھائے کرتے تھے وہ اب الحزیفی پہلے المحیسنی تھے وہ ترابی میں بے پناہ روتے تھے بہت زیادہ روتے تھے ان کا لفظ پکا مشہور ہو گیا تھا رونے والے آدم ہیں وہ شروع کرتے اور روتے اتنا روتے اتنا روتے مجھے کسی نے بتایا کوئی اتھنٹی خبر نہیں ہے کہ رونے ہی کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے اللہ کے خوف کا بڑا غلبہ تھا تو انہیں جب ختم قرآن پر دعا مانگی وہ اتنی پیاری دعا اس میں الفاظ اے اللہ ہمارے اس لاکھوں کے مجمع میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ازار تخنوں سے نیچے رہتے ہیں اے اللہ آسمان سے ان کے لئے ہدایت نازل کر دیں مجھے ان پر ہوئی کہ کیسے ایک ایک گناہ کو لے کے اللہ اس لاکھوں کے مجمع میں سارے کھڑے میں لاکھوں کا مجمع مزید نبی میں اور ختم قرآن پر بیتر میں دعا ہو رہی ہے اے اللہ ہمارے اس مجمع میں ایسے لوگ بھی ہیں جو داڑیاں موڑتے ہیں کاٹتے ہیں انزل ہدایت ہو اے اللہ تو آسمان سے اس کی ہدایت کو نازل کر دیں میں سوچ رہا تھا کتنے قسمت لوگ ہیں جو اس وقت ان کے پیچھے کھڑے ہوئے جن کی داڑیاں نہیں یہ دعائیں کر رہے ہیں یقیناً ان کو توفیق انشاءاللہ مل رہی ہوگی اے اللہ پھر یہ دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں ایسے نوجوان بھی ہیں جو زنا کرتے ہیں اے اللہ آسمان سے ان کے لئے ہدایت نازل کر دیں مجھے ان کی یہ دعا ان کے الفاظ ایک ایک جو گناہ کا ذکر کر رہے تھے وہ تو سگرٹ پیڑے کو بھی بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں کہہ لگے اے اللہ انہ منہ میں شرب الدخان بعض دھومیں پیتے ہیں دھومیں صحیح ہے نا فانزل ہدایت ہو اس کے لئے ہدایت آسمان سے نازل کر دیں تو ایسی دعائیں مانگ رہے ہیں مجھے اتنا اس پر ان سے عقیدت میرے دن کے آئے اللہ تو مجھے مجھے اتنی زندگی دے کہ میں ان کے پاؤں شوئے ان لوگ کسی دن جا دیں کیسی ان میں جذبہ ایک ایک گناہ تو بھائی ایک ایک گناہ کو لے کے چھوڑنے کی کوشش کر ایک ایک گناہ ایک ایک گناہ اس کے بارے میں کیا سوچو یہاں تھوڑی خرمانی پہ اللہ آگے بہت زیادہ دے گا بہت زیادہ یہ سوچ کے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو بھی اور ہم سب کو موز سے پہلے پہلے پکی اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے آج بیان لمبا ہو گیا ہے ہر دفع اتنا لمبا بیان نہیں ہوتا آج لوگ کافی زیادہ تھے چھتی والا دن بھی تھا اس لئے بیتاروں کے بہت سے لوگ پیچارے جانے کہتے ہیں اچھا ہی تنا لمبا بھائی بڑا مشکل ہے تو بیسے تو کونے گھنٹے کا بیان ہوتا ہے اس میں بھی کوشش کیا کریں آجائے کریں ٹھیکر نا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ مہا رہی نا اللہ بنا